بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو دا کک وید نورے اسلام علیکم آج ہم ماش کی ڈال کے دائیں بڑوں کی چاٹ بنائیں گے بہت ہی مزے کئے زبردست یہ ریسپی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے لیے ہم نے ماش کی ڈال لی ہے ایک پاؤ یعنی 250 گرام اور اس کو 6 سے 7 گھنٹے کے لیے بھگو کے ہم نے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں اس کے ساتھ شامل کریں گے وہ ہے نمک زیرہ میٹھا سوڈا لال مرچ لیسن ہری مرچ اور آدھا کپ ہم اس میں بیسن شامل کریں گے لیکن بیسن اس کو بیٹ کرنے کے بعد ڈالیں گے اب ایک بلینڈر جگ لے لے کے اس میں یہ تقریباً آدھا کپ پہ نے پانی ڈالا ہے اور ماش کی دار ڈال دی ہے ساری اور اس کے اندر یہ زیرہ لیسن ہری مرچ سوڈا اور نمک جو تھا اس کو ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنے گے گرائنڈ جگ لے جو سے پی مرچ تاکہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کا گرائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھی پتلا بیٹر لگ رہا ہے آپ کو لیکن کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس میں بیسن اب ایڈ کرنا ہے تو اس سے اس کی کنسسٹنسی بیلنس ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کروں گی چار سے پانچ منٹ کم از کم آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے یہ فلفی ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں تو اس طرح سے جب اس کو پھینٹا لگائیں گے اچھی طرح سے پھینٹیں گے تو یہ اس میں ایر سرکولیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے بھلے ہیں وہ بہت اچھے پھولتے ہیں میں اب کوڑیوں کی طرح کے بھلے بنا رہی ہوں چھوٹے تھوڑے میڈیم سائز کے آپ اس کے بڑے والے بھلے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کی کنسسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل بیلنس ہے تو چلیے اب ہم نے آئل ہلکی آگ پہ رکھا ہوا ہے اس میں ایک میں نے ڈال کے دیکھا تھا بلکل سلو فلیم پہ ہم نے آئل کو گرم کیا ہے اب یہ میں اس میں بیٹڈ ڈالوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب یہ نیچے بیٹھ کیا ہے لیکن فوراں ہی یہ بھلے جو ہیں یہ اوپر آ رہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیٹر ہے اس کے اندر ایر بہت اچھی سرکولیٹ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سائز کے میں بھلے اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے بڑا سائز بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال لیتے ہیں لیکن میں یہ ریسپی سپیشل ہماری بچیاں جو بیگنرز ہیں جو سٹارٹ میں ابھی کوکنگ سیکھنا چاہتی ہیں رمضان کے لیے کوئی سپیشل چیز بنانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ بتا رہی ہوں دو سے تین منٹ میں یہ اوپر آ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ہلکے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پکنے دیں گے یہ پانچ سے سات منٹ لیتے ہیں تقریباً یہ آپ کو ہلا کے دکھاتی ہیں سو سپین میں یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہو کے اوپر آ گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے پھول رہے ہیں تو اب ان کو ہم ٹرن کر دیں گے سائیڈ ان کی دوسری سائیڈ ٹرن کر دیں گے میں ان کو ہاف ٹرن کر کے دوبارہ سے ڈبل فرائی کروں گے ان کو ڈبل فرائی کرنے سے جب یہ کڑک اور کرسپی ہوتے ہیں تو پھر جب ہم ان کو سوک کرتے ہیں یہ بہت زبردست ان کا ذائقہ جو ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹے ہوئے نہیں رہتے سونچی اور بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بڑوں کی میں ایک اور بھی ورائٹی جو کہ بڑے جو آپ بزار میں کھاتے ہیں ماش کی دال کے اور مونگ دال کے بڑے وہ بھی انشاءاللہ جلدی میں آپ کو سکھا دوں گی اب یہ دیکھیں ہلکا ہلکا کلر سنہری ہونا شروع ہو گیا ہے تین سے چار منٹ میں آپ نے بہت سلو آگ پہ ان کو کک کرنا ہے فرائی کرنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ ان کو کر دیں گے تو یہ کچھے ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور بلکل سخت ہارڈ قسم کے آپ کے یہ بھلے بنیں گے تو روی جیسے سونچی سوفٹ جو بھلے بنانے ہیں تو اس کے لیے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح انسٹرکشنز کو فالو کیجئے گا ابھی میں ان کو نکال رہی ہوں ان کا کلر دیکھیں ابھی لائٹ سا گورڈن ہے تو میں ان کو اب آنچ ہم ہائی فلیم پہ کر کے تو اس کو فلڈن کریں گے ابھی یہ ہافڈن ہو گئے ہیں تو میں نکال رہی ہوں اب آنچ ہماری ہائی فلیم پہ ہو گئی ہے تو اس کے اندر اب ہم ان کو فلڈن کر دیں گے صرف ایک منٹ کے اندر ہی ان کا کلر جو ہے وہ سنہری ہو جائے گا سنہری کلر ہو بھی جائے گا تو کوئی ایشوں نہیں جب ہم ان کو پانی میں سوک کریں گے تو خوبہ خود یہ لائٹ کلر میں ہو جائیں گے اور پانی میں ڈالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اویل جو ہوتا ہے ایکسٹرا جو ہوتا ہے وہ پانی اپ جو کر لیتا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے پانی میں ڈپ کیا ہوا ہے نمک والے پانی میں ہم نے ان کو ڈپ کیا ہے آپ اس میں تھوڑا سا دہی بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں اب یہ چار سے پانچ منٹ ہم نے رکھے تھے تو بہت ہی سوفٹ ہمارے ماشاءاللہ سے یہ بھلے جو ہیں چاٹ کے لیے ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہے میں نے یہ بہت پھولے ہوئے موٹے والے نہیں بنائے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھلے جو ہیں ان کی دوسری ریسپی ہے جو کہ میں انشاءاللہ جلدی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ان کا بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ پروسیجر ہوتا ہے اب دہی بھلوں کی چارٹ کے لیے جو ہے وہ دہی جو ہے بیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے بلکل کریمی آپ کو تھک جو ہے دہی چاہیے اور اس کے اندر آپ نے چینی ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون چونکہ چاٹ میں جو دہی شامل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں دہی مارا بہت زبردست ہمارا بیٹ ہو گیا ہے پھینٹا گیا ہے اب اس کو سیمبل کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ میں جس میں آپ نے ان کو تیار کر کے رکھنا ہے سیٹ کرنا ہے آپ اس کے اندر ان کو رکھ کے ترتیب سے اس طرح ان کی تہ لگائیے رمضان و مبارک میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں ایوننگ سنیکس کے طور پر شام کو کوئی بھی آپ کا اپیٹائزر پارٹی ہے یا بھٹڈے پارٹی ہے یا ڈینر کے لیے بہت ہی آئیڈیل یہ ریسپی ہے سیمبل ریسپی ہے جو کہ ہر کوئی ایزیلی بنا لے گا اب دہی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے یقی بات تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ہی بار آپ نے نہیں ڈالنا یہ دیکھیں کیونکہ جب دہی ہم ڈالیں گے تو فورن سے یہ دہی کو پی لیں گے اب دہی ہم نے اس میں ڈالا ہے تو دہی جو ہے اس کے اندر افزورڈ ہو گیا ہے تقریباً ایک کپ جتنا ابھی دہی میں نے ڈالا ہے آدھا کلو تقریباً دہی جو ہے وہ ان کے لیے یوز ہوگا اب ہوم میڈ یہ چاٹ مسالہ ہے اس کی انشاءاللہ جل ہی میں آپ کے لیے ریسیپی شیئر کروں گی تو وہ میں آپ کو دوں گی ابھی یہ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ شامل کر رہی ہوں میں اس پر چاٹ مسالہ جو ہے یہ ہوم میڈ میں نے بنایا ہوا جو کہ میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کالا نمک شرکیں گے ہلکا سا بلیک سالٹ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اب آ جاتی ہے باری چاٹ مسالے کی تو چاٹ مسالہ جو ہے وہ آپ اپنی سن سے زیادہ کم جتنا بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس بات کا احتیاط رکھیں کہ مسالے جو ڈالنے ہیں آپ نے وہ آپ سٹارٹ میں تھوڑے تھوڑے ڈالیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹر رکھ سکتے ہیں چٹنیاں وغیرہ اور چاٹ مسالہ تاکہ جس کو زیادہ قرارہ تیکھا پسند ہو وہ اس کو ڈال سکتا ہے گرم مسالہ ایک چھٹکی ڈالیں گے اور خوشک دھنیاں جو ہے سکھا دھنیاں وہ ہم نے اس پر ڈالا ہے اب یہ میں نے املی خجور کی چٹنیاں آپ کو بنانے سکھائی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے 2 ٹیبل سپون جتنی چٹنیاں جتنی بھی اناردانہ پودینہ دھنیاں کی جو چٹنی ہم نے ہری مرچوں والی گاڑی گاڑی بنائی تھی یہ وہ ہم نے ڈالی ہے اس پر پتلی والی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اور گاڑی والی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ میرے پاس آلو بخارے کی چٹنی تھی میٹھی والی یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی میں نے تین چٹنی ڈالی ہے امیلی پیجو کی چٹنی ڈالی ہے اور دھنیا پودینہ ناردانہ والی ڈالی ہے اور میٹھی چٹنی ڈالی ہے البخارے اور خبانے کی میٹھی چٹنی دھنیا پودینہ تھوڑی سی اوپر ہم نے بری کاٹ شامل کر دیا دہی مزید اوپر سے پھر جائے گا لیرنگ چٹنی مسالہ ڈالی گے تو یہ تیار ہوگئے ہمارے بہت ہی شاندر ماشاءاللہ ماشااللہ ماشااللہ دھنی بھلے جو کہ یہ میں ایک نکال کے آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہوں کہ کیسے بنی ہے اس کو نکالتے ہم پلیٹ میں اور اس کو کاٹ کے توڑ کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اتنے آسان ہیں کہ ہماری جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو اس کا بیٹر بنا سکتی ہیں جیسے کتنے سوفٹ ہے اس کی پکوڑیاں بہت اچھی بنتی ہیں چھوٹی والی جو پکوڑیاں ہوتی ہیں ماش کی ڈال کی بنایا کریں وہ بہت سائد ماندہ بزار سے لانے کی بجائے آپ گھر میں بنا کر رکھیں اور اگر آپ افتار کے سپیشل پارٹی کے لیے سیٹ کر رہے ہیں تو پھر الو چنے کی چاٹ جو کہ میں نے پہلے بنا آنی سکھائی تھی وہ رکھ لیجئے اور چاٹ مسالہ اور ریڈ جو سرخ